سم البدیہیات ستت احدها الاولیات ہی قضایا یجزم العقل فيها بمجرد الانتفات والتصور ولا يحتاج الى واسطت کا قول کا الکل اعظم من الجزد وثانیہ الفطریات وهی ما یفتخر الى واسطت غیر غائبت عن الذهن اصلہ ویقال لہا ذه القضایا قضایا قیاساتها معاها بھئی مادہ قیاس کی بحث چل رہی ہے اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ مادے کے اعتبار سے جو قیاس ہے وہ پانچ قسم پر ہے اور انہیں صناعات خمسہ کہا جاتا ہے ایک ان میں سے قیاس برہانی ہے ایک قیاس جدلی ہے ایک قیاس خطابی ہے ایک قیاس شعری ہے اور ایک قیاس سبسطی ہے اور مادے قیاس سے کیا مراد ہے میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں کہ وہ تفصیقات جن سے قیاس بنتا ہے وہ مادے قیاس ہیں اور وہ تفصیق کئی قسم پر ہو سکتی ہے ظن کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے تقلید کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے یقین کی قبیل سے بھی ہو سکتی ہے اور جہلِ مرقب بھی بھی ظن، تقلید، یقین اور جہلِ مرقب ظن جس میں غالب گمان ہوتا ہے ہاں دوسری جانب بھی ذہن میں موجود ہوتی ہے جانبِ مخالص بھی جبکہ تقلید اس میں یقین ہوتا ہے دوسری جانب ذہن میں نہیں ہوتی لیکن یہ اس قسم کا یقین ہے جو تشکیقِ مشقق سے زائل ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے اور ایک ہے یقین یقین وہ ہے جو تشکیقِ مشقق سے زائل نہ ہو اور یہ واقعے کے مطابق ہوتا ہے جبکہ جہلِ مرقب میں بھی یقین کسی درجے کا ہوتا ہے لیکن یہ واقعے کے مطابق نہیں ہوتا بھئی اس کو کیا کہتے ہیں جہلِ مرقب بھئی اور میں نے بتلایا تھا سب سے قوی ان میں جو قسم ہے قیاس کی وہ قیاسِ برہانی ہے کیونکہ وہ یقینیات سے مرقب ہوتا ہے کس سے مرقب ہوتا ہے یقینیات سے مرقب ہوتا ہے اور پھر یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جو قضایہ ہیں جو یقینیات ہیں وہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے نظری بھی جن کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر ہو رہی ہوگی ایسے نظری جن کی انتہا بدیہی پر ہو رہی ہوگی یعنی وہیں سے آئیں ہوں گے یہ بھی تو کہتے ہیں بعضوں نے جو گمان کیا کہ برہان جو ہے وہ بدیہیات ہی سے بنگتا ہے کہتے ہیں ان کا یہ گمان صحیح نہیں بدیہیات بھی ہو سکتے ہیں نظریات بھی لیکن وہ نظریات آئے کہاں سے ہوں گے بدیہیات ہی سے آئے ہوں گے بھئی اب بدیہیات کی قشنیں بتلانے لگے ہیں بھئی کیونکہ قیاس برہانی اس میں بتایا کہ یہ وہ یقینیات بدیہی ہوں گے یا ایسے نظری ہوں گے جو کہاں سے آئے ہوں گے بدیہی سے تو بدیہی کی تفصان بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی کہتے ہیں سمال بدیہیات و ستتن پھر بدیہیات چھے ہیں چھے ہیں احدوحل اولیات ان میں سے ایک کیا ہے اولیات ایک یہ اولیات ہے دوسرا آگے آ رہا ہے فطریات اسی طرح ایک ہے حدثیات حدثیات اور ایک آگے آئے گا مشاہدات ایک قسم آئے گی تجربیات اور ایک قسم آئے گی متواترات بچھے قسمیں یہ بیان کریں گے اولیات خطریات حدثیات مشاہدات تجربیات اور متواترات بھئی سب سے پہلے اولیات کا بیان ہے کہتے ہیں احدوحل اولیات ان چھے میں سے ایک اولیات ہیں یہ ایسے قضایا ہیں یجزم العقل فیہا کہ جن میں عقل یقین کر لیتی ہے بمجرد لانتفات و تصوری محض توجہ اور تصور ہی کے لئے ولا احتاج الى واسطت اور یہ محتاج نہیں ہوتی کسی واسطے کے تقول کا جیسے کہ آپ کا قول الکل اعظم من الجزی کل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے جز سے بھئی دیکھئے بدیہیات کی چھے قسمیں ہیں کتنے قسمیں چھے قسمیں پہلی قسم اولیات ہے بھئی اولیات وہ قضایا جہاں موضوع کا تصور محمول کا تصور اور نسبت کا تصور کرتے ہی اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے ذہن کو سوچنا نہیں پڑتا ذہن کو ذرا برابر بھی نہیں سوچنا پڑتا کس کس کا تصور کیا مثلا میں نے کہا الکل اعظم من الجزی کل جز سے بڑا ہوتا ہے تو آپ نے کل کا تصور کیا جز کا تصور کیا اور نسبت کا تصور کیا اور بس صرف اتنا موضوع محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی یہ جو حکم اس کے اندر لگایا گیا ہے اس کا یقین حاصل ہو گیا آپ کو کہ واقعی ایسا ہے بھئی کس چیز چیز کا تصور کیا موضوع محمول اور اس کے درمیان نسبت بس اس کا تصور کرتے ہی یقین حاصل ہو گیا آپ کو کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی ذہن کو سوچنا نہیں پڑا ذرا بھی میں نے کیا کہا تھا الکل اعظم من الجز کل جز سے بڑا ہوتا ہے آپ کے ذہن فوراں حرکت میں آیا کل بارے میں کل کسے کہتے ہیں جز کسے کہتے ہیں اور حکم کیا لگایا گیا ہے کہ جز کل سے بڑا ہوتا ہے فوراں یقین ہو گیا کسی دلیل وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑی سورت سمجھ میں آگئی تو اولیات وہ ہیں اولیات جن میں موضوع محمول اور نسبت کا تصور کرتے ہی ذہن کو وہ جو حکم لگایا گیا ہے قضیہ کے اندر اس کا یقین ہو جاتا ہے ذہن کو ذرا بھی سوچنا نہیں پڑتا ذہن کو ذرا بھی کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی خود بخود ذہن قبول کر لیتا ہے مان لیتا ہے کہ ہاں اسی طرح ہے بات بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ اولیات ہیں جیسے آپ سے کہا جائے کہ پانچ سو کا نوٹ دس کے نوٹ سے بڑا ہوتا ہے فوراً آپ کے ذہن پانچ سو کا نوٹ کا تصور آیا دس کے نوٹ کا تصور آیا کیا حکم لگایا گیا ہے کہ پانچ سو کا نوٹ دس کے نوٹ سے بڑا فوراً یقین کر لیا آپ کے ذہن ذرہ بھی کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں تو اس میں غور و فکر کی ذرہ بھی ضرورت نہیں پڑتی فوراً ذہن اس بات کو یقین اس پر کر لیتا ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے یہ ہیں اولیات یہ کیا ہیں اولیات ہاں پھر اس میں بعض وقات کوئی شخص کمزور ذہن والا ہے بہت زیادہ یا کسی کی عمر کم ہے بچہ ہے چھوٹا ہو سکتا ہے ان کو غور و فکر کی ضرورت پڑے جس کا ذہن بڑا کمزور ہے یا کوئی کم عمر ہے وغیرہ اس کی وجہ سے آ جائے لیکن تو اس کا وہ کم عمری کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے تو ایسا ہو سکتا ہے ورنہ اس میں کبھی انسان کو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مثلا بچے سے پوچھا جائے کہ مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی مور جانتے ہیں کہ نہیں بھئی مور بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے شاید وہ بچہ کہہ دے اس کی دم بڑی ہوتی ہے حالانکہ مور تو پورے کا نام ہے اس میں تو دم بھی آ گئی اور دھڑ بھی آ گیا تو لازمی بات ہے ایک طرف صرف دم ہے ایک طرف دم اور دھڑ سمیت ہے تو یقینی بات ہے وہ بڑی ہے وہ بڑا ہوگا لیکن بچہ کیا ہے کم عمری کی وجہ سے اس کو سوچنا پڑھا اور دوسری طرف اس کا ذہن چلا گیا لیکن عام شخص جو ہوگا وہ فوراں کہاں تک پہنچ جائے گا یقین سنتے ہی یقین کر لے گا اس کو پتہ لگ جائے گا اس کو غور فکر کہ اس میں حاجت ہی نہیں پیش آئے گی سورہ سمجھ میں آگئی اس کے مقابلے میں دوسری قسم آریا فطریات فطریات وہ ہیں مثلا میں نے آپ سے کہا کہ چار جفت ہے آپ کو فوراں یقین حاصل ہو گیا کہ چار کیا ہے جفت یا میں نے آپ سے کہا سولہ جفت ہے سنتے ہی فوراں آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ سولہ جفت ہے فوراں یقین ہوا لیکن ساتھ ساتھ یہاں موضوع کا بھی تصور کیا محمول کا بھی تصور کیا اور ان کے درمیان حکم کا بھی لیکن ساتھ ساتھ خود بخود ایک دلیل بھی ذہن میں آگئی میں نے کیا کہا تھا چار جفت خود بخود بات ایک ساتھ دلیل بھی ذہن میں آگئی کیونکہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے واسطہ آگیا بیچ میں کیا آگیا واسطہ اور یہ واسطہ ذہن میں موجود تھا خود بخود فوراً آگیا خود بخود فوراً آگیا تو اس کو کہیں گے فطریات بھئی کیا کہیں گے فطریات کہ موضوع محمول اور حکم کا تصور کرتے کرتے خود بخود ساتھ ذہن میں دلیل بھی آگئی بھئی آپ کو غور و فکر نہیں کرنا پڑا سمجھ میں آئی بات ذہن خود بخود اس کی طرف چلا گیا خود ذہن میں آگئی آپ کو جیسے ہی میں نے کہا سولہ جفت ہے سولہ جفت آپ نے فوراً کہا بلکل ایسی بات سولہ جفت ہے تسلیم کر لیا سولہ اور جفت ہونے کا حکم نسبت اور سولہ اور جفت کا تصور کی اور نسبت کا فوراً یہ ذہن نے اس کو مان لیا لیکن ساتھ ساتھ خود ہی کیا آگئی ذہن میں فوراً خود بخود ذہن میں دلیل آگئی جو سولہ پر جفت ہونے کا حکم لگایا جا رہا رہا کیونکہ سولہ دو برابر حصوں میں تو دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے کی دلیل خود بخود ساتھ ذہن میں آگئی تو جب یہ دلیل ساتھ آجائے سمجھیں فطریات کی قبیل سے فرق کیا ہے اولیات اور فطریات میں دیکھو باریک سا فرق ہے خوڑا سا واسطہ اولیات میں بھی ہوتا ہے واسطہ فطریات میں بھی ہوتا ہے لیکن اولیات میں ذہن واسطے کی طرف جاتا نہیں اولیات کی کیا مثال ذکر کی تھی کل جز سے بڑا ہوتا ہے یہاں بھی واسطہ موجود ہے دلیل یہاں بھی موجود ہے کیونکہ جز وہ حصہ ہے کل کا اس کے ساتھ اور حصے ملیں گے تو کل بنے گا جب اس کے ساتھ اور حصے مل کر کل بنے گا تو اس سے بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھ جائے گا تو دلیل یہاں پر بھی موجود ہے دلیل فطریات کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ اس کی چار جخت ہے کیونکہ یہ دو برابر حصوں میں تفصیم دلیل وہاں بھی موجود لیکن اولیات میں ذہن دلیل کی طرف جاتا ہی نہیں اس کا خیال بھی نہیں آتا ذہن کے اندر بھئی کسی واسطے کا وہ محتاج ہی نہیں ہے جبکہ فطریات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل موجود ہوتی ہے ذہن میں پہلے سے اور ساتھ ہی فوراں خود بخود آ جاتی ہے بھئی فطریات میں بھی ہوتا ہے لیکن اولیات کے اندر ذہن کو ضرورت ہی نہیں ہوتی دلیل کی طرح وہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے بس سنتے ہی فوراں کہہ دیتا ہے بات اسی طرح ہے جبکہ فطریات میں اس کو سنتے ہی خود بخود ساتھ ہی کیا ہو جاتی ہے دلیل بھی آجاتی ہے بھئی بات فرق سمجھ میں آیا بھئی یہ باریک سا فرق ہے دونوں کے اندر جی اب دیکھیں کتاب پر تو کہتے ہیں البدیہیات ستت ان بدیہیات چھے ہیں احد اولیات ان میں سے ایک اولیات ہیں یہ قضایا وہ ایسے قضایا ہیں یہ اولیات جو ہیں وہ ایسے قضایا لیتی ہے بمجرد الالتفات والتصور محض توجہ اور تصور کرنے سے ہی اس کا تصور کرتے ہی اس کا ذہن میں آتے ہی عقل کیا کر لیتی ہے اس کا یقین کر لیتی ہے اور عقل کسی واسطے کی محتاج نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کا قول کل جز سے بڑا ہوتا ہے وثانی حل فطریات اور دوسری قسم جو ہے ان کی فطریات ہے وَهِيَ مَا يَفْتَقِرُ الٰى وَاسِتَتِن اور یہ وہ قضایا ہے جو محتاج ہوتے ہیں کس چیز کے واسطے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن وہ واسطہ کیسا ہوتا ہے غیر غائبت عنی ذہن اصلہ وہ یقینی طور پر ذہن سے غائب نہیں ہوتا ذہن ہی میں موجود ہوتا وہ ذہن سے بھئی وہ جو میں نے کہا چار جفت ہے فوراں ساتھ ہی آپ نے یقین کیا ساتھ ہی خود بخود ایک دلیل بھی آگئی کیا دلیل آئی تھی کیونکہ چار دو برابر حصوں میں تختیر تو دیکھو یہ واسطہ آیا لیکن یہ واسطہ ذہن سے غائب نہیں تھا ذہن ہی میں موجود تھا بھئی یہ معنی ہے ایسا واسطہ غیر غائب تین عن ذہن اصلہ جو ذہن سے قطعی طور پر غائب نہ ہو بھئی جو غائب نہ ہو ذہن سے قطعی طور پر موجود ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اولیات میں واسطے کی طرف ذہن نہیں جاتا فطریات میں ذہن واسطے کی طرف جاتا ہے آپ کا ذہن واسطے کی طرف گیا نہیں گیا لیکن اگر گیا ہے تو یہی فطریات کی قبیل میں چلا گیا صورت سمجھ میں آگئے بھئی اگر آپ کا ذہن واسطے کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ جائیں آپ کے لئے یہ فطریات کی قبیل سے ہے کیونکہ اولیات میں واسطہ نہیں واسطے کی طرف ذہن نہیں جاتا تو وہی اولیات جب ذہن واسطے کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہی اولیات کس میں چلے گئے فطریات اور اگر واسطے کی طرف ذہن نہیں گیا تو اولیات کی قبیل سے واسطے کی طرف ذہن گیا تو کس قبیل سے فطریات کی قبیل سے سورة سمجھ میں آگئی بھئی بات ہو رہی ہے بدیہی کی بھئی یہ بدیہی آگئی ایک پہلے قسم اولیات جن میں واسطے کی طرف ذہن نہیں جاتا فطریات جن میں واسطے کی طرف ذہن جاتا ہے ویقال لہا دہی القضایا اور کہا جاتا ہے ان قضایا کو کیا کہتے ان کو قضایا قیاسات ہا معا ہا یہ ایسے قضایا ہیں جن کے قیاسات ان کے ساتھ ہی ہیں یہ جو فطریات ہیں توجہ ہے سبت کی طرف یہ جو فطریات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہ ایسے قضایا ہیں جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے دلیل ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ساتھ خود با خود ذہن میں آ جاتی ہے دلیل وہ ان کے ساتھ ہی میں نے تو صرف اتنا کہا الاربعات الزوجن چار کیا ہے جو صرف اتنا کہا اور خود با خود دلیل آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی کیا دلیل آئی کہ اس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں تو دیکھو یہ قضیہ ہے قیاس اس کے ساتھ ہی ہے خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں قضایا قیاساتوہ ما ایسے قضیے جن کے قیاس ان کے ساتھ ہی ہیں فوراں ہی آپ کے ذہن میں خود بخود قیاس آ گیا مثلا کیا قیاس آئے گا کہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے صغرہ اور جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ جھفت ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا چار جھفت ہے بھئی تو حد اعصد کیا آیا دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا بھئی دو برابر حصوں میں تقسیم تو یہ قضایا تھے ایسا قضیہ تھا جس کا قیاس اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا تو ان کو کیا کہتے ہیں قضایا قیاساتوہ ماہا انہیں واسطہ آتا ہے اور وہ واسطہ ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے غائب نہیں ہوتا ذہن سے تو کہتے ہیں کہ ان کو ایسے قضایا کہا جاتا ہے ان قضایا کو کہا جاتا ہے ایسے قضایا جن کی قیاسات ان کے ساتھ ہوتے ہیں نحو الاربعاتو زوجن جیسے کہ چار جفت ہے فَإِنَّمَنْ تَصَوَّرَا بَيْشَبْتْ جِسْنے تَصَوُرْ کیا مفهوم الاربعاتی چار کے مفهوم کا وَتَصَوَّرَ مَفْهوم الزوجی اور تَصَوُرْ کیا جفت کے مفهوم کا فَإِنَّمْ تَصَوِرَا بِيْشَبْتْ جِفت کا کیا تصاور کیا بھئی کہ وہ چیز ہے جو تقسیم ہو جاتا ہے تو برابر حصوں میں تو حَكَمَ بَدَاحَتًا تو اس نے دیہی طور پر یہ حکم لگا دیا فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ زوجن کے چار جفت ہے جس نے تصور کیا اربعات کا اور مفهوم زوج کا تو بداہتاً یہ حکم لگا دے گا بھئی بدی ہی طور پر بھئی اس کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ بِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ زوجن کے چار بھی جفت ہے وَنَحْوُ قَوْلِنَا اور جیسے کہ ہمارا یہ قول بھئی الْوَاحِدُ نِسْفُ لِسْنَن واحد کیا ہے دو کا عادہ ہے فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِهِ کیونکہ عقل اس کا فیصلہ کر دیتی ہے بعد اَنْ يُلَاحِظَ مَفْهُومَ مَفْهُومَ نِسْفِ لِسْنَن وَالْوَاحِدِ بعد اس کے جب وہ ملاحظہ کر لے دو کے نصف کے مفہوم کا اور واحد کا کیا آیا تھا فضیہ کیا تھا الْوَاحِدُ نِسْفُ لِسْنَن تو واحد ہے موضوع نِسْفُ لِسْنَن کیا ہے محمول تو موضوع محمول کا تصور کرتے ہی خود بخود کیا پتہ لگ گیا کہ یہ یہ صحیح ہے یہ حکم صحیح ہے یقینی ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَسَالِصُهَ الْحَدْسِيَاتُ اور تیسری قسم جو ہے انبدیہیات کے وہ حدسیات ہیں بھئی حدسیات کسے کہتے ہیں یاد رکھئے یہاں دو باتیں سمجھنے بھئی ایک ہے حد سن اور ایک ہے فکرون حد اور فکر بھئی حد اور فکر دال ساکن ہے حد میں بھئی بھئی فکر پہلے گزر چکی تفصیل بھئی فکر کس کو کہتے تھے کتاب کے شروع میں آپ نے تاریخ پڑھی تھی نظر و فکر کی بھئی کہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر معلوم چیز پہنچنا یہ کیا کہلاتا ہے نظر و فکر تو فکر جو ہے نا اس میں یہ حدث اور فکر یہ دوسرے کے مقابل ہیں یہ دوسرے کے مقابل ہیں یہ دوسرے کے مقابل ہیں یہ دوسرے کے ضد ہیں حدث میں ذہن فوراں نتیجے کی طرح منتقل ہوتا ہے غور ذرہ بھی نہیں کرنا پڑتا فکر میں غور کرنا پڑتا دو حرکتیں کرنا پڑتی ہیں یہاں ذہن کو کس کے اندر؟ فکر کے اندر پہلے فکر جائے گی چیزوں غور کرے گا انسان کا ذہن دوڑے گا اور جو اس کے پاس ذہن میں باتیں محفوظ ہیں ان میں سے چھانٹ کر وہ چیزیں نکالے گا جو اس کو کام آ سکتی ہیں جو ضرورت پیش آ رہی ہے جن کی بھئی صورت سمجھ میں آ بھئی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں سنگتے ہیں چکتے ہیں وغیرہ سارا کچھ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے خوشبویں بھی محفوظ ہو رہی ہے رنگ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح آوازیں سنی وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہیں چنانچہ آپ کے آنکھیں بند ہوں لیکن آپ کا بھائی آپ کے قریب سے بولے صرف آواز سن کر آپ کو پتہ لگ گیا یا نہیں بھئی کون بول رہا ہے اس وقت یا آپ کوئی اور ساتھی آپ کے پاس سے بولتا ہے آنکھیں بند ہیں لیکن آواز سنتے کیوں کیونکہ ذہن میں وہ آواز ذہن نے محفوظ کی ہوئی تھی بھئی وہ فوراں ذہن سے نکال کر بتلا دیتا ہے آپ کا دماغ کے یہ فلان کی آواز ہے ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا بھئی اتنی پہچان ہو چکی ہے آپ کے ذہن کو سن سن کر بھئی سمجھ میں آئی بات یہ ایسی طرح کوئی خوشبو ہے وہ آنکھیں بند ہیں خوشبو سونگری آپ فوراں بتا رہیں گے کہ یہ فلان خوشبو ہے بھئی یہ فلان پھول ہے وغیرہ بھئی تو ذہن میں یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں یہ باتیں بھئی تو جب یہ جو فکر ہوتی ہے فکر میں ہم نے پہنچنا ہے نتیجے تک مبادی سے کہاں تک مبادی جو ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں انہی کے ذریعے ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے نتیجے فکر کسے کہتے تھے معلوم چیزوں کے ذریعے کہاں تک پہنچنا نامعلوم تو یہاں پر دو کام کرنے پڑتے ہیں ذہن کو معلوم چیزوں میں سے معانی منتخب کرنے پڑتے ہیں کون کون سے معانی ہمارے کام کے ہیں یہاں پر آپ کے پاس مثلاً ایک چیز کے بارے میں بیس باتیں ذہن میں محفوظ ہیں فوراً دماغ جب مطلوب جو چیز مقصود ہے جاتا کہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں ذہن فوراً حرکت کرے گا اور وہاں سے ان بیس میں سے منتخب کر کے وہ چیز لے آئے گا یہ دو تین معانی کام کے ہیں بھئی اور پھر آپ ان کو دوسرا کام یہ تو تھا انتخاب کر لیا آپ نے منتخب کر لی کن کن چیزوں کی کن کن معانی کی ضرورت ہے پھر جب ان کو منتخب کر لیا اب ذہن دوسری حرکت کرتا ہے ان کو ترتیب دیتا ہے اور ترتیب دے کر پھر مطلوب تک پہنچ جاتا ہے کہاں تک پہنچ جاتا ہے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی جیسے آپ نے گھڑی بنانی ہے آپ کے سامنے بہت سارے پرزے پڑے ہیں اور پرزے پڑے ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے ان پرزوں میں سے وہ گھڑی کے پرزے نکالیں گے جو مطلوب ہیں جن کے ذریعے آپ گھڑی بنا سکتے ہیں پہلا کام انتخاب وہ پرزے منتخب کر کے الگ کر لیں گے جب منتخب کر کے الگ کر لیے پہلا کام پورا ہو گیا آپ دوسرا کام کریں گے کیا کریں گے ان کو ترتیب دیں گے تو گھڑی بن جائے گی ان کو دو کام کرنے پڑے کون کون سے انتخاب اور دوسرا کام ترتیب جب کسی معنی تک پہنچنا وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے جو معنی آپ کو پہلے سے ذہن میں حاصل ہیں ذہن انہی کی طرح حرکت کرتا ہے تیزی سے اور اس میں سے چھانٹ کر وہ معنی لے آتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے بھئی پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتا ہے ان کو ترتیب دے دیتا ہے اور پھر مطلوب تک پہنچ جاتا ہے مطلوب حاصل ہو جاتا ہے مثلا بھئی انسان آپ نے انسان کی حقیقت تک پہنچنا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اب انسان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں اس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے اس طرح آنکھیں ہوتی ہیں اس طرح ناکھ ہے اس طرح دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں اور اسی طرح یہ حیوان ہے اسی طرح یہ بولنے والا بھی ہے اسی طرح یہ چلنے والا بھی ہے صفات وغیرہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں اس کے بارے میں اب آپ نے حقیقت معلوم کرنی ہے اس کی آپ کا ذہن تیزی سے حرکت کرے گا پہلی حرکت وہ جو انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں ان کے اندر تیزی سے حرکت کرے گا کہ یہ دو چیزیں کام کی ہیں اس سلسلے میں ایک حیوان اور ایک ناتق ایک حیوان اور ایک تو یہ آپ نے چھانٹ لیا منتخب کر لیا اب دوسرا کام کیا کرے گا کہیں دوسری حرکت کیا ہوگی ان کو ترتیب دے گا کہ حیوان ہے جنس اس کو پہلے ہونا چاہیے ناتق ہے فصل لہٰذا اس کو بعد میں ہونا چاہیے تو آپ نے ان کو ترتیب سے جوڑا حیوان ہے ناتق تو مطلوب حاصل ہو گیا کیا تھا مطلوب انسان کی حقیقت تو وہ حاصل ہو گئی کہ انسان کی کیا حقیقت ہے حیوان ناتق ہے صورت سمجھ میں آگئی یہ ہے فکر یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے نظر و فکر کی تو فکر کے اندر ذہن کو سوچنا پڑتا ہے غور کرنا پڑتا ہے اور اگر ذہن فوراں ہی مطلوب تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں حد سن بھئی حد کہتے ہیں بھئی غور فکر نہیں کرنا پڑتا فوراں مبادی سے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے تو فکر اور حدث ایک دوسرے کی زید ہیں حدث میں ذہن مبادی سے مطلوب کی طرح فوراں پہنچ جاتا ہے غور نہیں کرنا پڑتا جبکہ فکر کے اندر غور کرنا پڑتا ہے دماغ لڑانا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا بھئی حدث کے اندر غور نہیں کرنا پڑتا اور فکر میں غور کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ حدث اور یہ ہے فکر بات کر رہی تھی حدث کی اس کے ساتھ ساتھ میں نے فکر کو بھی بیان کر دیا جیسے صاحبِ کتاب بھی بیان کریں گے تاکہ حدث اچھی طرح سمجھ میں آ جائے بھئی وَبِزِدْ دِحَاتَ تَبَيْنُ الْأَشْيَا چیزوں کا پتہ ان کی زد سے چلتا ہے بھئی وضاحت ہوتی ہے دن کا پتہ رات سے چلتا ہے سردی کا پتہ گرمی سے چلتا ہے صبح کا پتہ شام سے تو ہر چیز کا پتہ زد کے لئے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے بھئی تو یہاں جب فکر کی وضاحت ہو گئی تو حدث بھی خود بخود سمجھ میں آ گیا فکر میں غور کرنا پڑتا ہے حدث میں غور نہیں کرنا پڑتا ذہن فوراں تیزی سے منتقل ہوتا ہے نتیجے کی طرف بھئی اور یہ بتلائیں گے آپ کو کبھی تو اللہ کی طرف سے خاص برکات ایک شخص کو حاصل ہوتی ہیں اس وجہ سے خاص انوارات ہوتے ہیں اوپر اللہ کی طرف سے ذہن کی بڑا قوی ذہن اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے وہ فوراں مبادی سے نتیجے کی طرف ایک دم پہنچ جاتا ہے اس کا ذہن بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی نتیجے کی طرف اور بعض وقت کیا کرنا پڑتا ہے اور جبکہ عام لوگ بھئی عام لوگوں کو ایک چیز میں غور کرنا پڑتا ہے اور ایک کو اللہ نے ذہن تیز دیا ہوتا ہے خاص برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں وہ فوراں مبادی سے ایک دم نتیجے کی طرف پہنچ جاتا ہے اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح حدث کا پتہ چل گیا تو یاد رکھو فکر میں ترتیب دینا پڑتا ہے چیزوں کو چھانٹنا پڑتا ہے پھر ترتیب دینا پڑتا ہے تو فکر میں یوں کہیں وہ دلیل ساتھ آتی ہے یاد رکھئے حدث میں بھی دلیل ساتھ آتی ہے لیکن ایک دم آجاتی ہے ایک لمحے کے اندر فوراں آگئی یعنی سوچنا نہیں پڑا سوچنا نہیں پڑا تو اس میں دلیل کی ضرورت حدث میں بھی ہے کس میں؟ حدث میں دلیل کی ضرورت ہے لیکن چونکہ غور نہیں کرنا پڑا فوراں ہی آگئی سنتے ہی فوراں ذہن آگئی اپنے آگئے وہ دلیل ساتھ آگئی اور جس میں دلیل کی ضرورت پڑے اسے بدی ہی نہیں کہتے اسے نظری کہتے ہیں آپ پڑ چکے ہیں توجہ ہے سبق کی طرف جس میں دلیل کی ضرورت پڑے اسے تو بدی ہی نہیں کہا جاتا بدی ہی میں تو غور اور فکر اور دلیل کی ضرورت نہیں لیکن نظری میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ غور اور فکر ہے یعنی وہاں بقیدہ دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو ذہن میں اشکال آتا ہے یہ حدث میں بھی تو دلیل کی ضرورت ہے دلیل اس کو بھی بدی ہی نہیں ہونا چاہیے نظری ہونا چاہیے تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہاں ٹھیک ہے دلیل کی ضرورت ہے لیکن چونکہ ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے فوراً دلیل ساتھی آئی فوراً ذہن منتقل ہوا غور ذرہ برابر بھی نہیں کرنا پڑا اس لئے اس کو بدی ہی آدمی سے شمار کیا جاتا ہے کس میں سے بدی کیونکہ اس میں غور کرنا ہی نہیں پڑا فوراً سنتے ساتھی اسی لمحے میں دلیل آئی اور ساتھی فوراً ہی کیا آیا نتیجہ بھی آگیا تو کہتے ہیں وَصَالِطُ حَلْحَدْسِيَاتُ اور تیسری قسم ان بدی ہی آت کے وہ حدثیات ہیں وَحِيَ ظُهُورُ الْمَبَادِي دَفْعَتًا وَاحِدَتًا اور یہ مبادی کا ظاہر ہونا ہے دَفْعَتًا وَاحِدَتًا ایک ہی مرتبہ میں یعنی فوراً ہی فوراً ہی مِنْ دُونِ اَنْ يَكُونَ هُنَا صَحَرْكَتٌ فِكْرِيَتٌ بغیر اس کے کہ وہاں پر کوئی فکری حرکت ہو کوئی ذہنی حرکت وہاں پر نہیں ہوتی ہوئی فکر میں تو ذہنی حرکت تو بتایا میں نے دو حرکتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر کسی حدث میں کوئی ذہنی حرکت نہیں فوراً کیا جے ذہن میں فوراً مبادیہ ظاہر ہوئے پھر فوراً نتیجے تک چلا گیا بھئی وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدْسِ وَالْفِكْرِ اور حدث اور فکر میں فرق یہ ہے کہ فکر کے اندر ضروری ہے دو حرکتوں کا ہونا نفس کے لئے بخلاف الحدثی بخلاف کس کے؟ حدث کے فَإِنَّ الزَّهْنَ مَا حَسَلَ لَهُ الْمَطْلُوبُ بِوَجْهِ مَّا بخلاف حدث کے فکر میں ضروری ہے نفس کے لئے دو حرکتیں بخلاف کس کے؟ حدث کے آگے فَإِنَّ الزَّهْنَا یہ فکر کی بات ہو رہی ہے یاد رکھنا بخلاف الحدث صرف یہ لفظ صرف یہ بتلانے کے لئے لے کر آئے کہ پیچھے ذکر کیا تھا فکر میں ذہن کی دو حرکتیں ہوتی ہیں بخلاف کس کے؟ حدث کے کہ اس میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی ہیں بس اب بات وہی فکر کی چار رہی ہے پیچھے بتایا اس میں دو حرکتیں ہوتی ہیں کون کون سی وہ بیان کرنے لگیں فَإِنَّ الزَّهْنَ بَعْدَ مَا حَسَلَ لَهُ الْمَطْلُوبُ بِوَجْهِ مَّا پس بے شک ذہن جو ہے بات جبکہ اس کو حاصل ہو چکا ہے مطلوب بیوجھ ہمہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے بھئی آپ نے کس تک پہنچنا تھا؟ مطلوب تک مطلوب کچھ نہ کچھ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معلوم ہی نہ ہو سیرے سے بھئی کچھ نہ کسی نہ کچھ جیسے آپ نے انسان کی حقیقت معلوم کرنا تھی تو انسان کی کچھ باتیں آپ کو معلوم تھی یا نہیں تھی معلوم تھی انہی سے پھر آگے آپ ستیجہ بنائیں گے تو لہٰذا کسی نہ کسی درجے میں پہلے مطلوب معلوم ہوتا ہے توجہ ہے وہ مطلوب جس تک آپ میں پہنچنا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کو معلوم اب جب معلوم ہے اب آپ کو ذہن گیا ان میں سے وہ معانی کٹھے کیے پہلا کام یہ کیا وہ جو معلوم معانی تھے کچھ چیزیں ذہن میں تھی انہی میں سے وہ مبادی وہ چیزیں کٹھی کی اور پھر دوسرا کام یہ کی ان کو ترتیب دی اور کہاں تک پہنچ گیا مطلوب تک پہنچ گیا بھئی فَإِنَّا ذِهْنَ بَعْدَ مَا حَصَلَ لَهُ الْمَطْلُوبُ بِوَجْهِمَّا پس بے شک ذہن جو ہے بعد اس کے جبکہ حاصل ہے اس کو مطلوب کسی طریقے سے يَتَحَرَّقُ فِي الْمَعَانِ الْمَخْزُونَتِي وہ ذہن حرکت کرتا ہے فِي الْمَعَانِ الْمَخْزُونَتِي ان معانی کے اندر المخزونتی جو اس کے پاس محفوظ ہیں بھئی اس کے پاس پڑھے ہیں انسان کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں ذہن میں موجود تھی مثلا یہ کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے سوتا ہے وغیرہ بھئی بہت سی باتیں ذہن میں تھی وہ یہ معانی مخزونہ تھے محفوظ معانی ہمارے ذہن میں تھے تو ذہن جو ہے يَتَحَرَّقُ فِي الْمَعَانِ الْمَخْزُونَتِي ذہن حرکت کرتا ہے ان محفوظ معانی میں وَالْمَبَادِ الْمَقْنُونَتِي اور ان مقنون کا معنی چھپے ہوئے پوشیدہ وَالْمَبَادِ الْمَقْنُونَتِي اور ان چھپے ہوئے مبادی میں بھئی آپ نے یہ حیوان اور ناتق کہاں سے اٹھایا ذہن میں جو انسان کو بارے میں کچھ معلوم تھا بہت سی باتیں معلوم تھیں ذہن میں محفوظ تھیں ذہن میں چھپی ہوئی پڑی تھیں اینی میں ذہن نے حرکت کی اور کس کس کو اٹھا کر لیا یا خیوان کو اور ناتق تو یہ جو چیزیں ذہن میں محفوظ تھیں بہت سارے معانی ان کی بات کر رہے ہیں کہ ذہن حرکت کرتا ہے ان محفوظ معانی کے اندر وَالْمَبَادِ الْمَقْنُونَتِي اور انہ اور پوشیدہ اور وہ جو پوشیدہ مبادی ہیں ان کے اندر طالبا اس حال میں کہ یہ طلب کرنے والا ہے بھئی یہ حرکت کیوں کر رہا ہے ذہن طلب کر رہا ہے کیا کر رہا ہے طلب کر رہا ہے اس چیز کو جس کے لئے مطلوب تک پہنچ سکے بھئی طالبا لِمَا يَقُونُ لَهَا تَنَاصُبُم بِالْمَطْلُوبِ طلب کرنے والا ہے اس چیز کو جس کی مناسبت ہو مطلوب کے ساتھ حَتَا يَجِدَ مَعْلُومَاتٍ مُنَاصِبَةً لَهَا یہاں تک کہ وہ پا لیتا ہے ذہن ایسی معلومات معلومات مُنَاصِبَةً لَهُ ایسی معلومات جو اس مطلوب کے مناسب ہو وَهَا هُنَا تَمَّ الْحَرْكَةُ الْعُولَىٰ یہاں آخر پہلی حرکت پوری ہوئی بطلایا تھا بھئی فکر کے اندر کتنی حرکتیں ہیں دو حرکتیں ہیں پہلی حرکت پوری ہو گئی پہلی حرکت کیا کی ہے ذہن نے وہ جو ذہن کے اندر محفوظ معانی تھے دوڑ کر گیا ذہن اور ان کے اندر تلاش کیے کہ کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس کے ذریعے میں کہاں تک پہنچوں مطلوب تک تو وہ چیزیں اکٹھی کرنی یہ تھی پہلی حرکت بھئی تو کہتے ہیں وَهَا هُنَا تَمَّ الْحَرْكَةُ الْعُولَىٰ اور یہاں پر پہلی حرکت پوری ہو گئی سُمَّ يَرْجِعُ قَحْقَرَا قَحْقَرَا کہتے ہیں اُلْتے پاؤں لوٹنا اُلْتے پاؤں واپس ہونا سُمَّ يَرْجِعُ قَحْقَرَا پھر ذہن لوٹتا ہے اُلْتے پاؤں ذہن فوراں بھئی پہلا پاؤں پورا ہو گئے یہ گیا تھا وہ علماری کے اندر جو اس نے ذہن کے اندر علماری بنی ہوئی تھی جس میں مانی پڑے تھے وہاں اس نے کیا کیا اس کے خوف چھاندین کی جو جو کام کی چیزیں تھیں نکالیں فائل کے اندر رکھیں اور پھر واپس آ گیا اب کیا کرنا ہے دوسرا کام جی اب دوسرا کام کیا کرنا ہے مطلوب چیزیں اس نے اکٹھی کر لیں اب ترقیب دینی اب وہ دوسرا کام کرنا ہے تو پہلا ہو گیا فوراں اُلْتے پاؤں واپس آ گیا وہاں سے یہ مانت ہے کہ یہاں پر پہلی حرکت پوری ہو گئی سُمَّ يَرْجِعُ قَحْتَرَا پھر یہ لوٹتا ہے اُلْتے پاؤں وَيَتَحَرَّكُ ثَّانِيًا اور پھر دوسری مرتبہ یہ حرکت کرتا ہے مُرَتِّبًا لِتِلْكَ الْمَعْلُمَاتِ الْمَخْزُونَتِ اس حال میں کہ یہ ترقیب دینے والا ہوتا ہے ان معلومات مخزونہ کو وہ جو محفوظ معلومات ہی جن کو یہ نکال کر لے کر آیا ہے اب کیا کر رہا ہے ان کو ترقیب دیتا ہے الَّتِ الْمَعْلُمَاتِ الْمَخْزُونَتِ الَّتِ وَجَدَحَا ان معلومات محفوظہ کو جن کو اس نے پایا ہے جن کو یہ لے آیا ہے ان کو ترقیب دیتا ہے ترقیباً تدریجیاً تدریجی طور پر بھئی آہستہ آہستہ یعنی درجہ پہ درجہ کیا کرتا ہے ترقیب دیتا ہے حَتَّى وَسْلَ الْمَطْلُوبِ یہاں تک مطلوب تک پہنچ جاتا ہے وَتَمَّ الْحَرْكَتُ الثَّانِيَا اور پھر کیا ہو جاتی ہے دوسری حرکت پوری ہو جاتی ہے فَمَجْمُعُ حَاتَيْنِ الْحَرْكَتَيْنِ يُسَمَّا بِالْفِكْرِ تو ان دو حرکتوں کا مجموعہ جو ہے یہ فکر کہلاتا ہے ان دو حرکتوں کا مجموعہ پہلی حرکت کیا تھی انتخاب کرنا دوسری حرکت کیا تھی ترقیب دینا مثلاً اب دیکھیں مثال سے اور بات واضح ہو جائے گی مثلاً اِذَا كُنْتَ تَصَوَّرْتَ الْإِنسَانَ بِوَجْحِم مِنَ الْوُجُوهِ مثلاً جیسے آپ نے تصور کیا انسان کا بِوَجْحِم مِنَ الْوُجُوهِ کسی بھی طریقے سے طریقوں میں سے بہت سے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے کیا کر لیا آپ نے انسان کا تصور کیا کل کاتبی وضاحقی مثلاً جیسے کہ وہ کاتب ہے اور ظاہر ہے یہ چیزیں آپ کو معلوم تھیں سُمَّ صِرْتَ قَالِبًا لِمَاہِيَّةِ الْإِنسَانِي پھر آپ طالب ہو گئے انسان کی ماہیت کے اس کے طالب بن گئے اس کو طلب کرنے لگے فَحَرَّقْتَ ذِهْنَكَ نَحْوَ الْمَعَانِ ان معانی کی طرف اللَّتِ عِنْدَكَ مَخْزُونَتُن جو آپ کے پاس محفوظ تھے فَوَجَدْتَ الْحَيْوَانَ وَالْنَاطِقَ مُنَاسِبًا لِمَطْلُوبِكَ پھر بس آپ نے پایا حیوان اور ناطق کو کہ وہ مناسب ہیں آپ کے مطلوب کے فَطَمَّ الْحَرْقَةُ الْأُولَى تو پہلی حرکت تام ہو گئی پوری ہو گئی وَمَبْدَءُ الْمَطْلُوبُ الْمَعْلُومُ مِنْ وَجْحٍ مَبْدَ کیا ہے مَبْدَ کہ وہ مطلوب مِنْ وَجْحَ مَعْلُوم ہے وہ مطلوب کیا تھا یہ مِنْ وَجْحَ مَعْلُوم ہے وَمُنْتَحَاهُ الْحَيْوَانُ وَالْنَاطِقُ بھئی پہلی حرکت جب آپ نے کی تو کچھ باتیں انسان کے بارے میں پتہ تھیں یا نہیں تھیں کچھ باتیں تو پتہ ایک بالکل پتہ ہی نہ ہو وہاں کیا حرکت کرے گا ذہن بھئی کن معانی کی طرف جا کر دونڈے گا کچھ تو پتہ ہوگا نا تو چبھی جائے گا اور پھر ان معانی کے بارے میں دیکھے گا انتخاب کرے گا کسی نہ کسی درجے میں علم ضرور ہونا چاہیے بھئی ایک چیز کا سیرے سے پتہ ہی نہیں ہے وہاں آپ کہاں جا کر معانی کو ذہن میں دیکھیں گے جب اس کا کوئی معانی ذہن میں اس کے بارے میں ہے ہی نہیں تو لہذا مبدہ کیا ہوا یہاں ابتداء کہاں سے ہوئے وہ انسان جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ تھا سورت سمجھ میں آگئے پہلی حرکت کا مبدہ اور منتحہ بیان کر رہے ہیں کہاں سے ابتداء ہوئی تھی کہاں پر انتہا پہلی حرکت کی پہلی حرکت کی ابتداء کہاں سے ہوئی اس مطلوب سے جس کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ تھا اور اس کی انتہا کہاں پر ہوئی وہ جیزیں آپ چون کر لے آئے کون تھی ہیوان اور نات ابتداء ہوئی تھی وہ مطلوب جو انسان حقیقت مطلوب ہے اس انسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ تھا یہاں سے حرکت شروع ہوئی اس کے بارے میں جو معانی تھے وہ ان میں جا کر آپ نے انتخاب کیا اور کون سے دو معانی نکال کر لائے ہیوان اور نات یہ ہے پہلی حرکت بھئی اس کا مبدہ اور یہ اس کا منتہا بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے وَمَبْدَءُهُ الْمَطلُوبُ الْمَعْلُومُ مِنْ وَجْحِنُ اور اس جو ہر یہ جو ہے اس کا مبدہ جو ہے وہ مطلوب جو معلوم ہے مِنْ وَجْحَا وَمُنْتَحَاهُ الْحَيْوَانُ وَنْنَاتِقُو اور اس کا منتہا جو ہے وہ حیوان اور ناتق یہ دو لفت ہیں یہ دو معانی ہیں سُمَّ تُرَتِّبُ الْحَيْوَانَ وَنْنَاتِقَو پھر آپ سرطیب دیتے ہیں حیوان اور ناتق کو بِأَن تُقَدِّمَ الْحَيْوَانَ الَّذِي هُوَ الْجِنْسُ بَعِی طور کے آپ مقدم کرتے ہیں اس حیوان کو جو کہ جنس ہے عَلَ النَّاتِقِ الَّذِي هُوَ الْفَسْلُ اس ناتق پر جو کہ فَسْلُ ترتیب کس طرح دیتے ہیں حیوان جنس ہے اور ناتق فَسْل تو آپ جنس کو مقدم کر دیتے ہیں اور فَسْل کو ماثر کر دیتے ہیں وَقْوُلْ تَاثِرَ آپ یوں کہتے ہیں الْحَيْوَانُ النَّاتِقِ الْحَيْوَانُ النَّاتِقِ تو دیکھو یہ انسان کی ماہیت تک آپ پہنچ گئے وَحَا هُنَن قَتَعَ الْحَرْكَتُ السَّانِيَةُ دیکھا ترتیب دے دی تو یہ وَحَا هُنَن قَتَعَ الْحَرْكَتُ السَّانِيَةُ تو یہاں پر دوسری حرکت منقطع ہو گئی ختم ہو گئی پوری ہو گئی وَحَصَلَ الْمَطْلُوبُ اور کیا حاصل ہو گیا مَطْلُوبُ یہ دو حرکتیں بیان ہوئیں یہ کس کے اندر ہوں گی فکر میں اور حدث میں اس میں ایسی حرکتیں ہیں نہیں دیکھئے خود بیان کرنے لگیں وَحَمَّ الْحَدْ خُفَ فِيهِ انْتِقَالُ الزِّهْنِ مِنَ الْمَطْلُوبِ إِلَى الْمَبَادِي دَفْعَتًا اور جبکہ حدث جو ہے اس میں ذہن کا انتقال ہوتا ہے ذہن منتقل ہوتا ہے مِنَ الْمَطْلُوبِ مطْلُوب سے إِلَى الْمَبَادِي کس کی طرف؟ مَبَادِي کی طرف دَفْعَتًا اچانک فوراً بھئی فوراً فکر میں بھی وہ دو کام کیے تھے وہی دو کام حدث میں بھی ہوں گے لیکن فکر میں غور کرنا پڑا وقت لگا حدث میں آن ایک لمحے میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا فوراً بھئی سورة سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں حدث کے اندر انتقال ہوتا ہے ذہن کا مطلوب سے لے کر إِلَى الْمَبَادِي مَبَادِي تَكْ دَفْعَتًا فوراً ہی وَمِنْهَا إِلَى الْمَطْلُوبِ كَذَالِكَ اور اس پھر مبادی سے مطلوب کی طرف اسی طرح یعنی دوسری حرکت بھی اسی طرح ہوگی بھئی فوراً پہلی حرکت اور فوراً ہی دوسری حرکت وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْحَجْسُ عَقِيبَ الشَّوْقِ وَالْتَعْبِي کہتے ہیں اکثر جو حدث ہوتا ہے عَقِيبَ الشَّوْقِ وَالْتَعْبِي طعب عائم پر فتحہ ہے یہ اکثر شوق اور مشقت کے پیچھے ہوتا ہے شوق اور طعب کہتے ہیں تھکن کو مشقت بھئی محنت بھئی اکثر یہ شوق اور محنت کے بعد آتا ہے حدث کس کے بعد آتا ہے شوق اور محنت کے بعد حدث آتا ہے وَقَدْ تَقُونُ بِدُونِحَا اور کبھی کبھار بغیر ان کے بھی آ جاتا ہے میں نے مطلع ہے اللہ کی طرف سے خاص انوارات خاص برکات ہوتی ہیں خاص قوت دے دی جاتی ہے کسی شخص کو قوی ذہن دے دیا جاتا ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے تو میں معلومہ حدث کے حصول کی دو سورتیں ہیں یا تو خود انسان شوق سے لگا رہے محنت کرتا رہے تو حدث حاصل ہو جائے گا یا اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہو تو بھی حدث حاصل ہو جائے گا بھئی اور وضاحت ہو جائے حدث کی دیکھو ذرا حدث میں حدث اور فکر کیا ہے دیکھو ابھی اگر آپ عبارت پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں کہ اس پر کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے وجہ کیا ہے الفار بھئی آپ نے کہا جا ازیدن میں نے کہا آپ سے جا ازیدن یہ زید یہ مرخو کیوں اس پر رفع کیوں آپ پوراً ذہن دوڑانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ذہن دوڑاتے دوڑاتے کئی نح کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں بلاخر آپ کو بات ملی کیا کہ یہ فائل ہے یہ دوسری بات بھی آپ کو ملی کہ فائل کیا ہوتا ہے مرخو اب آ کر آپ نے کہا کیونکہ فائل مرخو ہے لیکن یہی جب آپ نے محنت کی شوق سے پڑھتے رہے تو ایک وقت آتا ہے پھر آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑھتا کوئی آپ سے پوچھے کوئی جا زید ان یہ زید ان مرخو کیوں ہیں فوراً کہیں گے کیونکہ فائل دیکھو وہی بات جس میں پہلے آپ کو سوچنا پڑھتا تھا اب فوراً ذرا بھی نہیں سوچنا پڑھتا فوراً ذہن مبادی سے مطلوب تک پہنچ گیا بھئی اور باتیں بھی ساتھ خود ہی آگئیں بھئی دلیلیں بھی خود بخود آگئیں دلیل بھی پوچھے گا آپ سے آپ فوراً بیان کر دیں گے سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہ محنت اور شوق کے بعد کیا حاصل ہو جاتا ہے حدث حاصل ہو جاتا ہے چلیے بس کریں بھئی بس بس آزا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام